وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ سلوات بہنی محمد راہ سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیت جو مستقل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جس میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے سب سے پہلے اپنی تعریف کر رہا ہے وَالَّذِي بَعَسَى وہ ذات وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا اور اس رسول کی تین ذمہ داریاں ہیں يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ آیاتِ قرآنی کی تلاوت کرنا وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرنا ان کو پاکیزہ بنانا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا سورہ آل عمران میں اسی مفہوم کی ایک دوسری آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے یعنی یہاں بھی اللہ نے اپنی تعریف کی خواللزی سب سے پہلے یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَدِيدِ الْحَكِيمِ خواللزی بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَمْ یہاں سے اس کے بعد اسی مفہوم کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ عَنْفُسِهِمْ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ انہی کے نفسوں میں سے ایک کو رسول بنایا جس کی ڈیوٹی ہیں یہی تین يَتُلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ سیم حصہ ہے قرآن مجید کا کوئی فرق نہیں ہے جیسا یہ تھا ایسا ہی وہ ہے کیا ہے يَتُلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے تذکیہِ نفس کرتا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اب یہ نہ تو یہ حدیث ہے نہ یہ کوئی روایت ہے نہ یہ تاریخی قصہ ہے جس کو آپ ضعیف کہ کے نکل جائیں یعنی جو نبی آیا ہی تعلیم دینے کے لیے ہے تو وہ جاہل کیسے ہے یہ ایک عقلی بات ہے ایک سوچنے کی بات ہے ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جس نبی کا کام ہی تعلیم دینا ہو جس نبی کا کام ہی پاکیزہ بنانا ہو تو اس کے کردار میں داغ کیسے ہے سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے یعنی یہ قرآن ہے اس میں آپ کچھ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں اور چار جگہ قرآن مجید نے ایسی ڈیوٹیاں بیان کی ہیں پیغمبر کی کہ جس میں یہی ہے کہ وہ تذکیہ کرتا ہے پاکیزہ بناتا ہے پاکیزہ وہی بنا سکتا ہے جو خود پاکیزہ ہو آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی جاہل آدمی ٹیچر بن جائے اور اگر رشوت دے کے ٹیچر بھی بن جائے تو پڑھائے گا کیا ہائی سکول کے کورس میں ایک حکایت ہے اور حکایت یہ ہے کہ شیر کی خال پہن کے گدھا شیر نہیں بنتا یعنی اگر شیر کی خال گدھا پہن بھی لے تو وہ نظر تو شیر آ سکتا ہے مگر شیر جیسی للکار پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح اگر کوئی جاہل ٹیچر بن بھی جائے تو وہ علم کہاں سے لائے گا جو لوگوں کو تعلیم دے سکے تو قرآن مجید نے اپنے نبی کے اوپر یہ مہر ثبت کی ہے کہ میرا نبی پاکیزہ بھی ہے اور میرا نبی عالم بھی ہے اور یہ قرآن مجید ہے کوئی روایت نہیں ہے یہاں تک بات کل پہنچی تھی کہ رسول اللہ کے آبا اجداد ہشتی چل رہی ہے رسول اللہ کے اور ماشاءاللہ میں واقعاً جس طرح آپ سن رہے ہیں یہ آپ کا امتیاز ہے جوان لڑکے اور یہ ہونا چاہیے چونکہ مجلس رکھی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ آپ کو نولیج ملے تاکہ آپ کو علم ملے آپ اندھیروں سے نکلنے نورانیت میں آئے ہیں یہ مجلس کا اصلی مقصد تھا جس سے ہم کہیں نہ کہیں دور ہو گئے ہیں تو آپ اسے سنتے رہیے ماشاءاللہ بڑی نورانیت پیدا ہوگی آپ کو اس اشنا سننے کے بعد کیا ہے تو رسول اللہ کے ایک دادا قسائی جن کے حالات ہو چکے ہیں دوسرے دادا عبد مناف ان کے بھی حالات زندگی ہو چکے ہیں تیسرے دادا حاشم جن کا تذکرہ کل ہوا ہے حاشم کے جو بیٹا ہے اس کا نام ہے مشہور نام میں پہلے بتا دوں عبد المطلب جناب حاشم کے بیٹے کا نام کیا ہے ایک بیٹے کا نام ہے عصد عصد کے بھی حالات زندگی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں عصد یعنی جناب فاطمہ جو مولا علی کے نانا ان کے بھی حالات چلے گئے ابھی چلنا ہے کہ حاشم کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور رسالت ہے اس لیے کہ ہر بیٹے کی پیشانی میں نور رسالت نہیں رکھا اللہ نے کچھ خاص بیٹے ہیں اس لیے کہ اس کے لیے ماں بھی بہت پاکیزہ چاہیے اور باپ بھی بہت پاکیزہ چاہیے بلکہ روایت موجود ہے جناب ابو طالب جناب حاشم جناب عبد المطلب عام آدمی نہیں تھے یہ جناب عیسیٰ کے وسیع تھے ابو طالب بھی عبد المطلب بھی یہ کیا تھے وسیع تھے جناب عیسیٰ کے لوگ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں ہمارے ذاکر دلیل پر دلیل دیے جا رہے ہیں ابو طالب مومن تھے ابو طالب مومن تھے اور فلاں دلیل اور فلاں دلیل اور فلاں دلیل میں ایسا لگتا جیسے یہی شک میں پڑ گئے ہیں اور بھائی بے ایمانوں کو ایک مومن کے ایمان کی دلیل کیا دے نہیں آپ فضائل پڑھئے جناب عبو طالب کے آپ وہاں ہے وسیع ہیں مسلمان تو چھوڑو آپ وسیع ہیں نبی کے تو لہذا آپ سنیئے آپ تو جناب حاشم کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کیا ہے جوانوں بول یہ زور سے جناب عبد المتلیم اس کا پہلا نام کیا ہے شیبہ شین یہ بیٹے شیبہ شیبہ یعنی جس کے سر کے بال سفید ہو جب یہ بچہ پیدا ہوا مدینہ میں پیدا ہوئے جناب عبد المتلیم شیبہ کے سر کے بال سفید تھے جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھ دیا شیبہ نجومیوں نے خبر دی کہ یہ بچہ بڑی عزت پائے گا اور دنیا اس کی تعریفیں کرتی کرتی تھک جائے گی تو اس پہ لگا دیا شیبہ تل حمد یعنی اس بچے کی مستقل کنٹینیو تعریف کی جائے گی تو بچے کا نام کیا ہے جناب حاشم کے جس کی پیشانی میں نور ارزالت ہے شیبہ تل شیبہ کے معنی جس کے سر کے بال سفید ہوں چھ سات سال تک یہ بچہ مدینے میں رہا اپنی ماں کے پاس ان کی ننیحال بڑی عظیم ننیحال تھی اور یہ سردار تھے مدینے کے ان کے نانا جناب عبد المطلب کے نانا شیبہ تل حمد کے نانا کیا تھے سردار تھے مدینے کے اور بہت بڑے بہادر تھے یہ لوگ تو جب بھی بچہ کہیں باہر جاتا تھا تو ان کی ننیحال کبھی اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی بڑے لادلے تھے اپنی ننیحال کے تاکہ کوئی اسے عذیت نہ پہنچائے تاکہ اس کو کوئی پریشان نہ کرے بعض اس لیے حفاظت کرتے تھے کہ انہوں نے سنا تھا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی پیشانی میں نورِ رسالت ہے آخری نبی اسی کے یہاں آنا ہے تو اس لیے جہاں بھی جاتے تھے اس بچے کے ساتھ اس کے مامو جایا کرتے تھے یہودی اس بچے کے بڑے دشمن تھے کئی بار جنابِ عبدالمتالیب کو مارنے کی کوشش کی گئی بچپن میں مدینے کے اندر ادھر ایک دن یہ بچہ سات سال کا اکیلا نکل گیا ایک دن مامو کو خبر نہیں کی نانا کو خبر نہیں کی اکیلے نکل گئے اب جو اکیلے نکلے تو ادھر بچوں میں کھیلنے لگے تیر اندازی کا بڑا شوق تھا اسلام کا حکم بھی ہے اپنے بچے کو تیراکی گھوڑا سواری اور تیر اندازی ضرور سکھاؤ یہ حدیث ہے ہمارے یہاں کہ تیر اندازی ضرور سکھاؤ نشانہ بڑا مضبوط تھا اس بچے کا شہبت الحمد کا یعنی جنابِ عبدال متعلیب کا تاکہ آپ شک میں نہ پڑھیں جنابِ عبدال متعلیب کا نشانہ بڑا تیز تھا باریک سے باریک جگہ میں ایسا نشانہ لگاتے تھے کہتے ہیں آج تک کوئی تیر خراب نہیں گیا کہ مارا ہو انہوں نے تیر اور نشانے پہ نہ لگاؤ اتنا بہترین تیر اندازی کے ماہر تھے اور جب تیر نشانے پہ لگ جاتا تھا ہم میں توجہ چاہتا ہوں متوجہ ہو جائیے جب تیر نشانے پہ لگ جاتا تھا تو کہتے تھے انا ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قسائی میں حاشم کا بیٹا ہوں وہ حاشم جو عبد مناف کا بیٹا ہے وہ عبد مناف جو قسائی کا بیٹا ہے جب بھی تیر نشانے پہ مارتے تھے تو ہمیشہ یہی جملہ کہتے تھے اب یہ جملہ آپ مجھ سے سن لیجئے دیکھئے جن کے آباؤ اجداد میں کمیاں ہوتی ہیں وہ مجموع میں ماں باپ کا نام نہیں لیتے ایک سنوات مردنے محمد اور آل محمد جس کا باپ خراب ہو وہ کبھی باپ کا نام نہیں لیتا جس کی ماں خراب ہو کبھی وہ ماں کا نام نہیں لیتا جس کو اعتبار ہو اپنے ماں باپ پر وہ اپنے ماں باپ کا نام لیتا ہے یا تو ہم نے یہ خاصیت علی اور نبی کے دادا میں دیکھی یا یہ خاصیت خود علی میں دیکھی کہ جب بھی جنگ پہ جاتے تھے تو کافروں کے سامنے فقر سے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب میں وہ علی ہوں جو ابو طالب کا بیتا ہوں ہر جگہ ابو طالب سے تعرف کر آیا مگر ایک سر پھیرا جب سامنے آیا تو اس نے ماں سے تعرف کرایا تو علی نے بھی کہا ایک سلوات پڑے محمد اور آل محمد اگر آپ میرے سے تھوڑا قریب ہو جائیں تو کیسا لگے گا اچھا لگے گا ایک سلوات اور پڑے محمد اور آل محمد آپ یقین کریں ایک ایک تقریر میں اٹھارہ اٹھارہ انیس گھنٹے کی محنت ہے یہ تم کو سارے واقعات ساری چیزیں ایک جگہ نہیں ملتی کئی کئی کتابیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ نکتوں کی مجلس بڑی آسان ہیں وہ بھی میں سنا چکا ہوں پہلے آپ کو ہسٹری کی مجلس بڑی مشکل ہے وہ تیار بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو سنیے خیر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اس کا مطلب ہے نہ میری ماں میں کوئی کمی ہے نہ میرے باپ میں کوئی کمی ہے جنابِ عبد المطلب کیا گیا نا ابن حاشم میں حاشم کا بیٹا ہوں جیسے ہی یہ جملہ کہا مدینہ کا ایک آدمی مکہ جانے والا تھا اور وہ کون تھا حسان ابن سابت کا باپ یعنی سابت حسان ابن سابت کون ہے جس نے غدیر کا سب سے پہلا قصیدہ کہا ہے نبی کے سامنے عیدِ غدیر میں موجود تھا وہ میدانِ غدیر میں موجود تھا ادھر نبی نے خطبہ کہا ادھر اس نے قصیدہ تیار کیا اپنا میرے مولا کی ولایت کے اوپر اور مولا کے مانا بھی بتائے اس کا باپ ثابت تھا جو عمرہ کرنے جا رہا تھا اس نے سنا کہ بھئی ایک بچہ نشانہ لگا کے کہتا انا ابن حاشم اور پھر حاشم بھی میں سمجھتا کسی اور کا نام ہوگا عبدِ مناف کہل لگے یہ تو مکہ کا رہنے والا ہے جب یہ مکہ میں پہنچے تو ان کی دوستی تھی حسان ابن ثابت کی دوستی تھی جنابِ مطلب سے مطلب جنابِ حاشم کے بھائی تو مطلب سے دوستی تھی مطلب سے جا کے کہا بھئی تمہارے خاندان کا ایک بچہ مدینے میں دیکھا میں نے کہا یہ کہہ رہا تھا انا ابن حاشم میں حاشم کا بیٹا ہوں کہا اسی کی تو تلاش میں تو کافی عرصے سے تھا مجھے تو بچہ چاہیے کہا چلے جائیے فلا محلے میں اب یہ کچھ لوگوں کو لے کے جنابِ مطلب یعنی چچا جنابِ بلکل غائب نہ ہو جائیے ذہن کی در ادھر نہ چاہ جائے چونکہ ایک ذرا سا سیرہ نکلا تو پوری مجلس غائب ہو جائے گی پھر سلاوات پڑھیں تاکہ سب کے ذہن ایک جگہ رہے ہیں اور میرا بھی رہے ایک سلاوات اور پڑھیں محمد اور علیہ وآلہ میرا بھی ذہن ایک جگہ رہے تو خیر مطلب جو ہیں وہ چلے اپنے کچھ رشہ داروں کو لے کے اور لینے کے بعد وہ میدان میں آکے بیٹھ گئے مدینے میں جہاں بچے آکے کھیلتے ہیں اب جیسے ہی بچے آئے سب سے پہلے جیسے ہی اس بچے پہ نظر پڑی شہبہ پہ فوراں سمجھ لیا یہ ہمارے خاندان کا چشمو چراغ ہے ارے بھائی اتنے بچوں میں کیسے سمجھ لیا کہ جناب یہی میرا بھتیجہ ہے اس لیے کہ بنی حاشم کی شکلوں پر نور اللہ نے اتنا برسایا تھا وہ اور خاندان ہے جس کے چہروں پہ فٹکار تھی یہ خاندان وہ ہے جس کے چہرے پہ بڑی نورانیت تھی سمجھ گئے میرا بھت گلے سے لگایا پیار کیا سینے سے لگایا آنکھوں کا بوسہ دیا میرے لال تو تو ہمارے خاندان کا چشمو چراغ ہے میرے بھائی کی نشانی ہے حاشم کا بیٹا ہے کہا بلکل حاشم میں تیرا چچا متعلیب ہوں بیٹے میرے ساتھ چل اس نے کہا ماں سے پوچھے بغیر نہیں جائیں گے کہا بیٹے ماں نہیں جانے دے گی اور وہاں تم کو سرداری ملنی ہے سارے انتظام تم ہی کو دیکھنے ہیں مکہ میں جا کے بچہ کہتا ہے لیکن چچا جب لے کے چلا ابھی تو یہودیوں کا ایک لشکر آ گیا انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ عبد المطلب کے وہ نور ہے تو لہٰذا اس عبد المطلب کا خاتمہ کر دو جہاں بھی ملے تاکہ نبی پیدا نہ ہونے پائے پتہ نہیں کتنی بار نبی کے اجداد کو مارنے کی کوشش کی کافروں نے اور یہودیوں نے کہ کسی طرح یہ نبی پیدا نہ ہونے پائے مگر میں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو شاجہ کے مومنین کو اگر فرعون ولادت موسیٰ نہ روک سکا تو یہ سارے فقر موسیٰ کی ولادت کیا روکیں گے بھائی حملہ کر دیا اور حملہ اتنا سخت ہوا کہ جناب عبد المطلب تو چند لوگوں کے ساتھ ہیں کل اور وہ پورا لشکر لے کے آگئے اور حملے پہ اور جناب مطلب دلوار سے لڑ رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں بچہ بھی ساتھ دے رہا ہے اس لئے کہ شجاؤں کا باپ ہے بھائی خاندانِ نبوت و امامت کا باپ ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں ان بچوں نے کھیلتے کھیلتے جا کے خبر کر دی ان کی ننیال میں کہ تمہارے اس کو شہبہ کو لوگ مارنے کے لئے آگئے ہیں پوری ننیال تو بہادر تھی وہ تلوارے لے لے کے ان کے ماموں اور آگئے اور آنے کے بعد یہودیوں سے جنگ ہوئی یہودیوں کو ہر آیا قتل عام کیا اور اس کے بعد بچے کو لے گئے آپ کون ہے کہا متلیب اچھا حاشم کے بعد ارے آئیے عزت کے ساتھ رکھا سلمہ سے بات کی ماں سے کہ میں بچہ لے جانا چاہتا ہوں کہا نہیں میری شرط تھی بچہ میرے ساتھ رہے گا کہا نہیں یہاں گمنام رہے گا مکہ کا سردار بنے گا مکہ کی حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہوگی کعبے کا متولی یہی بنے گا اور بنی حاشم کا سردار یہی بنے گا آپ انہیں اجازت دے دیں بچے کو لے کے آئے اب یہاں سے میں توجہ چاہتا ہوں ذرا یہودی کس کی تلاش میں ہے شہبہ کی یہودی تلاش میں ہے شہبہ کی جناب مطلیب نے مکہ جاتے ہی ایک پہلا کام کیا لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے کہ عبد ہے عبد ہے تاکہ شہبہ کا نام غیبت میں چلا جائے پردے میں چلا جائے چونکہ اگر مکہ تک بھی آئے اور پوچھے شہبہ کون ہے تو مکہ میں شہبہ کو کوئی جانتا نہیں ہے اس لیے بچے کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلیب اب دنیا شہبہ کا نام بھول گئی اور ہے بھائی عبد المطلیب اب یہ عبد المطلیب آگئے مکہ میں مکہ میں آئے لوگوں سے تعرف کرانا شروع کیا نے کہ میرا غلام نہیں ہے یہ یہ ہمارے خاندان کا چشم چرا گئے سب کچھ بتا دیا تعرف کرا دیا مگر کہا پھر بات میں کہ شہبہ رکھ لو تو کہنے لگا بھتیجہ مجھے تو عبد المطلیبی پسند ہے عبد المطلیب نام ہو گیا شہبہ رہ گیا عبد المطلیب عبد المطلیب عبد المطلیب یہ عبد المطلیب زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جوا کو ہاتھ نہیں لگایا زندگی میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا زندگی میں کبھی کسی برے آدمی کا ساتھ نہیں دیا بچپن ہی سے اتنے حق گو تھے کہ دنیا مثال دیتی تھی کہ اگر کوئی مظلوم کا ساتھ دے سکتا ہے تو اس کا نام عبد المطلیب ہے اتنے مشہور ہوئے جو عیب اس زمانے میں تھے ان عیبوں کو لوگوں سے منع کیا شراب نہ پیا کرو ابھی آیتیں نہیں آئیں حرام ہونے کی ارے توجہ چاہتا ہوں مگر دنیا کو شراب سے روک رہے ہیں زینہ سے روک رہے ہیں بے وفائی کی بڑی عادت تھی اس زمانے میں حالانکہ آج بھی ماشاءاللہ سے کوئی کمی نہیں ہے بے وفائی میں بھائی بھائی سے غدداری رشتے دار رشتے دار سے غدداری اب تو بیچارہ آدمی یہ سوچنے لگا یار اعتبار کروں تو کس پہ کروں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دو ڈھائی مہینہ جو مجلسے کی اتنی آ کے تو اگر اب بھی ہم کچھ نہ کریں تو بھائی آل محمد کبھی غدداروں کو پسند نہیں کرتے یہ سی لیے ابباس کا علم تمہارے ہاتھ میں دیکھے گئے تھے علم کو دیکھتے رہنا وفادار بنتے رہنا سلاوات بھیجنے محمد اور آل محمد شیعہ کو اگر پہچاننا ہے یہ نہ پہچانو مجلس میں آیا یا نہیں یہ نہ پہچانو مہتم کر رہا یا نہیں یہ نہ دیکھو مسجد میں آتا یا نہیں آتا شیعہ کی سب سے بڑی علامت ہے کسی کے ساتھ معاملات میں دھوکہ تو نہیں کرتا صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے ساری نبی نے فرمایا خبردار کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے مروب نہ ہونا کہ بڑا مومن ہے کسی کی ازاداری کو دیکھ کے کسی کے ماتم کو دیکھ کے کسی کی مجلس کو دیکھ کے کسی کی ذاکری اور نوحے کو دیکھ کے کسی کے سجدوں کو دیکھ کے کسی کی پیشانی کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کرنا کہ یہ مومن ہے پہلے دیکھو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو سب کچھ ہے آل محمد والا یہ قانون ہے اگر میں قانون بتاؤں تو مقصر بن جاؤں یہ میرا قانون نہیں ہے یہ آل محمد کا قانون ہے کہ ہمارے چاہنے والے کو معاملات میں آزما کے دیکھو بڑے بڑے محفل کرنے والے مگر جس کا مال قبضے میں آ گیا کبھی دیا ہی نہیں کریں گے محفل شاعر بلائیں گے بڑے 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 شاعر بلائیں گے مگر دھوکہ اتنا ہے زندگی میں کہ جس کا لے لیا اس کا دیا نہیں ایک بھی دفعہ عزیزو یاد رکھئے اسلام کہتا ہے یہ ہمارا آدمی نہیں ہے اس لیے کہ بنی حاشم کی عادت تھی امانتداری بنی امیہ کی عادت تھی خیانتکاری اب آپ اپنا گریبان چیک کریں کہ صفات ادھر والوں کے پائے جا رہے ہیں یا صفات ادھر والوں کے پائے جا رہے ہیں ایک سلاوات بھیلیا محمد اور عالم حمد نبی کے اجداد میں جوانوں کوئی بھی خیانتکار ایک مجھے مثال دے دیں تو ایک بتا دیں کہ نبی کا یہ دادا خیانتکار تھا یعنی جس کی پہ رشتے دار نہیں کہہ رہا ہوں نبی کا سنبھلیے ذرا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نبی کا رشتے دار کوئی خیانتکار نہیں تھا نبی کا چچا وہ تو تھا ہی ابو لہب اسی لیے میں دیکھیں میں نے کتنی احتیاط سے لفظ استعمال کیا نبی کا وہ دادا جس کی پیشانی میں نورِ نبورت ہو اس میں کوئی کمی نہیں ہے اب چچا میں کمی ہو جائے بھتیجے میں کمی ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن جس کے اندر بھی جس خاتون کو یہ نور ملنا ہے اور جس کی پیشانی میں یہ نور ہے اس کے یہاں خیانت کے دبے نہیں ہیں تو جنابِ عبد المطلی مشہور ہوئے کہیں سے اپنی امانداری سے سارے لوگوں نے جو کافر تھے مکہ میں ان سے بھی جب پوچھا گیا کسے سردار مانتے ہو کابد المطلی کو اب میرے مولا کی ایک حدیث سمجھ میں آئی میرے مولا نے فرمایا نہجل بلاغہ میں حکومتیں کفر سے چل سکتی ہیں ظلم سے نہیں کافر سارے کہتے ہیں ہمیں کون سردار چاہیے کابد المطلی اسی لیے جو امیہ کا بیٹا ہے حرب اب حاشم کے بیٹے عبد المطلی اور امیہ کا بیٹا حرب وہ جل رہا ہے یہ ساری دشمنی جو بنی امیہ اور بنی حاشم کی ہے اس کی دین ہے حسد بس اور کچھ نہیں ہے انہیں سردار ماننا ہے ہمیں نہیں مانتے ہم اتنی دولت خرج کر رہے ہیں ہمیں نہیں مانتے سردار انہی کو بنی حاشم کو ماننا ہے اب عبد المطلی کو ماننا ہے کبھی ابو طالب کو ماننا ہے ہمیں مجمع ماننے کو تیار یہ حسد ہے حسد اسی لیے میں کہتا ہوں جوانوں مولا علی فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے اگر علی والے ہو تو حسد کرنا چھوڑ دو یزید کو یزید بنایا حسد نے شمر کو شمر بنایا حسد نے امیہ کو امیہ بنایا حسد نے اب میں کہاں تک کس کے نام لوں بھائی یہ بنی امیہ بنی امیہ ہی بنے ہیں حسد کی وجہ سے اور حسد بہت بری چیز ہے دیکھیں آپ یہ بتائیے کبھی آپ کو اپنے چھوٹے سے حسد ہوا مطلب ایک آدمی آپ سے علم میں کم ہیں تو اس سے آپ کو حسد ہوگا زور سے بولیے ایک آدمی آپ سے مال میں کم ہیں اس سے حسد ہوگا نہیں ایک آدمی آپ کا عزت میں کم ہیں اس سے بھی حسد پر اس سے بڑا میں آپ کو سمجھانے کا انداز ہو سکتا ہے کوئی سمجھا بھی نہ پائی اتنی وضاعت سے آدمی کو حسد ہوتا ہے اس سے جو آپ سے اوپر ہے جو آپ سے نیچے ہے آپ کو اس سے عزت میں نہیں چاہے اس سے نہیں ہوتا علم میں نہیں چاہے اس سے مال میں چھوٹا ہے اس سے نہیں ہوتا آپ جب کسی سے حسد کرتے ہیں یہ حسد کر کے اعلان کرتے ہیں میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے میں تو سوچ رہا تھا شارجہ کا مجمع میراج پہ جا کے مجلی سنے گا حسد کا مطلب ہوتا ہے کیا کہ آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے دوسرے کو بڑا سمجھ رہا ہے یہ بنی امیہ کا بنی حاشم سے حسد کرنا خود اعلان ہے کہ ہم چھوٹے ہیں مجھے ایک آدمی دکھائیے کہ یہ وہ آدمی ہے جس سے علی کو حسد ہو گیا تھا کوئی ایسا آدمی دکھائیے جو آپ کو یہ بتا ہے کہ امام حسن کو اس آدمی سے حاشم کو فلاں سے حسد ہو گیا چوتھے کو فلاں سے حسد ہو گیا ہمارے جتنے بھی امام ہیں ان کو مجھے دکھا دیجئے کسی تاریخ میں کہ انہیں کسی سے حسد ہوا ہو اس لیے کہ حسد جب ہوتا جب ان سے بڑا کوئی ہوتا ان سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں اور جو ان سے حسد کرتے تھے وہ خود اعلان کرتے تھے کہ یہ ہم سے بڑے ہیں اچھا حسد کر کے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں بی پی کا چانس آپ کو شگر کا چانس آپ کو اٹیک کا چانس آپ کو اور نیند نہیں آئے گی وہ آپ کو وہ جس سے حسد کر رہے ہیں وہ تو آرام سے سورا بستر پہ آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جو ہیں سو نہیں پا رہے ہیں کبھی دوائیاں کھا رہے ہیں کبھی مرے جا رہے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑتا توجہ چاہتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگڑتا جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اور سب سے بڑی دلیل یہ آتا تو دیکھ لیجے عربعین کا مجمع دیکھ لیجے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ جسے عزت دے ایک سلوات بھیج دیں محمد ایک سلوات اور پڑھیں محمد اور عالم تو یہ بھی حسد تو سب سے زیادہ روکتے تھے جناب عبد المطلیب حسد سے قتل سے کینہ سے بغض سے خیانت سے مشہور تھے اسی لئے کافر بھی کہتے تھے ہمیں سردار چاہیے تو کون جناب عبد المطلیب جناب عبد المطلیب کے لیے یہ شرف صرف جناب عبد المطلیب کا اور کسی کا نہیں یعنی نبیوں کے داداؤں میں بھی کسی کو نہیں ملا ایک خاص مسند تھی خاص جو کعبے کے سہن میں بچھائی جاتی تھی اور اس پہ جناب عبد المطلیب بیٹھا کرتے تھے کسی عرب کی مجال نہیں ہوتی تھی جو اس مسند پہ بیٹھ جائے جو عبد المطلیب کی ہے حد یہ ہے کہ جناب عبد المطلیب کے بیٹوں کو بھی پرمیشن نہیں تھی کہ باپ کی مسند پہ بیٹھ جائے ان کا کوئی پوتا مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا اب ذرا توجہ چاہتا ہوں میں نہ کوئی بیٹا نہ کوئی پوتا نہ کوئی عزم پیدا ہوئے اور پیدل چلنے لگے اور رسول نے مسند پہ قدم رکھا لوگوں نے کہا اے عبد المطلیب قانون یہ ہے کہ کوئی سوار نہیں ہوگا آپ کی مسند پر یہ بچہ کیسے ہو رہا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ مجھ سے بھی افضل ہے صرف پیغمبر اکرم مرسل آزم اس مسند پہ جا کے بیٹھتے تھے اور حد یہ ہے کہ ابو طالب بھی نہیں بیٹھتے تھے اب اندازہ لگائی کتنی مسند خاص تھی وہ کوئی عرب نہیں بیٹھ پاتا تھا اس مسند پر جو بچھائی جاتی تھی رسول کے دادا کے لیے ایک دن رسول کے دادا اسی مسند پہ لیٹے ہیں لیٹے لیٹے آنکھ لگی خواب میں کسی نے حکم دیا اے عبد المطلب تیبہ کھو دو تیبہ یعنی پاکیزہ جگہ اٹھ گئے سمجھ میں نہیں آیا کیا کھو دنے کو کہنا دو سے دن سوئے کہیں لگے برہ کھو دو پھر تیسر نام لیا اخیر میں نام لیا زمزم کھو دو یہ جو زمزم تھا جو جناب اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا تھا ایڈیاں رگڑنے کی وجہ سے تو یہ زمزم بند ہو گیا تھا بند کے اس طرح ہوا دونوں قبیلے لڑ پڑے بنو خزا کا اور بنو جرہم کا دونوں قبیلے لڑ پڑے وہ کہتا ہمیں چاہیے وہ کہتے ہمیں چاہیے تولیت کے جھگڑے ماشاءاللہ شروع سے چل رہے ہیں تو تولیت پہ جھگڑا ہو گیا وہ کہتے کعبے کے محافظ ہم بنیں گے وہ کہتے ہم بنیں گے جناب بیچارے جناب اسماعیل کی اولاد کو تو بے دخل کر دیا اب یہ بنی جرہم اور یہ آپ اس میں لڑنے لگے کہ یہ زمزم ہے اس کوئے کے محافظ ہم ہیں سب سے پہلے ہم آئے تھے یہاں پر جب حاجرہ اکیلی تھیں تو ہم نے آکے مکہ بسایا تھا اور وہ بنی خضا والے کہہ رہے ہیں وہ ہم بنیں گے انہوں نے کہا جب لڑائی ہو رہی تو کوئی بھی نہ بنے تو انہوں نے جتنی بھی چیزیں کعبے کے اندر تھیں ساری اس کوئے میں ڈال دیں ساری چشمے میں ڈال دیں ایک ایران کا بادشاہ تھا اس نے سونے کے دو ہیرن گفٹ کیے تھے اسی کعبے میں اور وہ کعبے کے دروازے پہ دونوں ہیرن ڈال دیئے اسی میں اس چشمے میں ساری تلوارے ڈال دیں ساری مٹی ڈال دیں اور جو جو بھی ڈال سکتے تھے سارا ڈال دیا حد یہ ہے کہ وہ زمزم کا جو چشمہ تھا وہ بند ہو گیا اب اس زمانے سے بند چلا رہا ہے مجھے بتائیے اگر ایک چیز دوبئی میں شارجہ میں بند ہو جائے ذرا پچیس سال پہلے آپ کو پتہ چلے گی اور جس کو پانسو سال ہو گئے ہوں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے بند ہوئے اب تو یہ حالت ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زمزم بھی کوئی چیز ہے ہے ہی نہیں اس لئے پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے بھئی زمزم یہ تو سنتے کہ ایک چشمہ جاری ہوا تھا زمزم کا بڑا شفا تھی اس میں لیکن ڈھونڈے کہاں اس ہے پتہ ہی نہیں ہے جتنے بتانے والے تھے وہ سارے مر چکے ہیں آبا اوجداد مر چکے ہیں اب کسی کو پتہ ہی نہیں زمزم کہاں تھا کیسے تھا کیا ہوا تھا وہ تو بھول گئے سارے ادھر جناب حاشم انہوں نے بھی نہیں یہ کام کیا دوسرے جو آبا اوجداد ہیں انہوں نے بھی نہیں کام کیا یہ زمزم کی طرف توجہ پتہ نہیں کسی کو بھی مگر اب جو خواب میں حکم دے رہا ہے بھا یہی سے مجھے آپ کو توجہ دلانی ہے ارے بھائی یہ تو خود سردار ہے اسے حکم کون دے گا اس کا مطلب کوئی تو ہے زمزم کھو دو زمزم کہ سمجھ گئے یہ میرے دادا کا جاری کیا چشمہ اللہ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے کہنے لگے دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہا پروردگار حکم تو دے رہا ہے کھو دوں کہاں سے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں ہے یہ کہنے لگے صبح کو اٹھنا تم کو سفید کلر کے کبوتر ملے کووے کووہ سمجھے تو غراب غراب العسم کا لفظ ہے بحر الانوار میں اور جتنی بھی کتابیں یعنی جن کی چونچ تو لال ہوگی باقی کلر ان کا سفید ہوگا ایسے کووے ملیں گے آپ کو چونچ مارتے ہوئے زمین میں اور وہاں چیمٹیوں نے اپنے بل بنا رکھے ہیں وہ وہی سے کھو دینا شروع کر دینا وہ جگہ تھی بتوں کے سامنے دو بت کھڑے کر کھے دے کافیروں نے وہاں اب جیسے ہی جناب عبد المطلی پہنچے اس جگہ کو کھو دنے کے لیے تو سارے کافیر اکھٹے ہو کے آگئے یہ تو ہمارے خداوں کی انسلٹ ہے یہ تو ہمارے خداوں کی توہین ہے تم ہمارے خدا کے سامنے گڑھا کھو دو گئے ہم یہ گڑھا کھو دنے نہیں دیں گے پورے کفار آگئے جناب عبد المطلی کہتے ہیں جس میں طاقت ہو روک کے دکھا ہے اس لیے کہ اگر میں اپنے خدا کے وعدے کو پورا نہ کروں تو ابو عبد المطلی نہیں ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خدا کی انسلٹ ارے میں نے آپ کو پوری تاریخ سنا دی آپ مہی دیکھتے رہ گئے سارے کافر آئے ایک دفعہ یہ نہیں کہا تمہارے بھی تو خدا ہے یہ ایک سلامات بھیجے محمد اور آل محمد پر ارے بھائی کہنا چاہیئے تھا نہیں کہنا چاہیئے تھا کہ اے عبد المطلیب اپنے خدا کی توہین نہ کرو کافروں کا یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا خدا الگ ہے ان کا خدا الگ ہے عبد المطلیب کیسے جھک جائے جس کی نسل میں ایک بچ سکن ہو ایک سلاوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد اور ذرا ایک نورانی سلاوات اور پڑھ دیں تاکہ میں ہسٹی اور آگے بڑھا دوں وآج جل کہاں تک پہنچ گئے ہم حضرہ تمہیں بھی تو دیکھ لوں کتنا چیک کر لوں تھوڑا ہاں کہاں تک پہنچ ہے اہاں عبد المطلیب نہ ہم کھو دیں گے ان کو دعوت دینا ما دیا جو اور مسلمان تھے انہوں نے کہاں ہم تو نہیں آئیں گے اس مسئلے میں چونکہ ایسے مومن ہر جگہ ملیں گے آپ کو ہمیں کسی سے کوئی مطلب ہمارا کام تو مسجد میں جانا نماز پڑھنا کوئی مرے کون گلے ہمیں نہیں کسی کی فقر ہے ایسے مومن کی بڑی تعریف کی جاتی آج کے زمانے میں مولانا ہماری علاقے کے سب سے شریف آدمی ہے کسی کی طرف سے نہیں بولتے ہوتے نہیں ہوتے ایسے مومن سے بچ کے رہیے جب ایسے مومن پیدا ہو جائیں تو ابو موسیٰ شریف پیدا ہوتا ہے وہ جو کسی کی بھی نہ بولے آج جناب دیکھ ہم ہم تو جھگڑوں سے نئی دھر کی کہتے ایسا ہی گروپ مولا علی کے زمانے میں بھی تھا جب مولا علی جنگ سفین کر کے پہنچے کہنے مولا ہم ہی اچھے رہے کیوں نہ ہم ادھر تھے میرے مولا نے قیامت تک اصول بتایا کہا تم تو ادھری تھے کہا نہیں علی کیسی باتیں کرتے ہیں ہم گئے جو حق پر آنچ آتی ہوئی دیکھ کے نہ بولے وہ بھی ظالمی کے ساتھ ہے یہ قانون ایسے مومن نہ بنیے کہ کسی کی طرف سے بھی نہ بولیں اگر ایک آدمی حق پہ ہے تو ادھر سے بولیے تو مومن ہیں آپ نہیں جناب ہم نہیں کسی کی طرف سے بولتے اچھا اگر جب اپنا چھینے تب بولتے ہو پھر تو اتنا بولتے ہو اس کے سانس نہیں لیتے تو یہ جذبہ تو حیوان کے اندر بھی ہے جب اپنا چھینہ جاتا ہے تو بولتا ہے جب پڑوس والے کا چھینہ جاتا ہے تو خاموش رہتا ہے علی کو حیوان نہیں چاہیے علی کو انسان چاہیے حق کو حق ہے نا اچھا چلیے اگر آپ کربلا میں ہوتے اور آپ ایسے ہی مومن ہوتے مثلا مولانا عزدار ہم ہی اچھے رہے نہ یزید کے طرف تھے اور نہ امام حسین کی طرف بچیے اس ایمان سے یہ ایمان بڑا خطرناک ایمان نہیں ہے یہ خارجی بنا دیتا ہے آدمی کو چلیے دیکھئے کیا ہوتا کہیں لگے ہم ہم ہے تو کسی معاملے میں نہیں بڑھنا اور انہیں کہا مجھے تو اللہ کا حکم ہے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حارس بس ایک بیٹا ہے یہ باپ ہے عبدال متلیب حارس سے بیٹا ہے جس کی وجہ سے اب الہاری سے بھی کہتے ہیں انہیں کنیت ہے ان کی کہیں لگے بیٹے تو آ دونوں باپ بیٹا کھو دیں گے حکم خدا ہے نا انہیں کھو دنا شروع کیا کہیں لگے جس میں ہمت ہو ہمیں روک کے دکھا ہے یہاں کا حکم یہیں کھو دیں گے کھو دتے رہے کھو دتے رہے کمزور پڑ گئے طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے ایک بیٹا کتنا بڑا کھو دنا ہے بھئی کھو دتے جا رہے ہیں کھو دتے جا رہے ہیں کھو دتے جا رہے ہیں تھک گئے تھک کے کھانے کعبہ کے پاس پہنچے اس کے پردے کو پکڑا غلاف کو اور پردے کو پکڑ کے کہا پروردگار اگر تُو نے مجھے دس بیٹے دیئے تو ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کروں گا یہاں منت مانی کہ اگر تُو نے مجھے دس بیٹے دیئے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا میں اکیلا پڑ گیا ہوں پروردگار ہمت نہیں آرہی کھوتے رہے کھوتے رہے جیسے ہی وہ چشمہ قریب آیا بالکل تو کہتے ہیں ایک ایسی خوشبو نکلی کہ جو پورے مکہ میں پھیل گئی اتنی عظیم خوشبو اس خوشبو کے آتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی غار میں ہی سو گئے بیٹا چلا گیا کسی کام سے باپ کھوتے کھوتے سو گیا خوشبو سونکے سو گئے خواب آیا عبد المطلب بالکل قریب ہو تم نے اپنا کام کر دیا اور دیکھو تھوڑا سا اور کھو دو بس اب اس میں ہم تمہیں بتا دیں کیا کیا نکلے گا ایک تو اس میں سونے کے ہرن ہیں ایک اس میں تلوارے ہیں ایک اس میں زرے ہیں اور ایک اس میں سونا چاندی ہے یہ نکلنے والا ہے ابھی اور ایک اس میں تیرہ تلوارے ہیں ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی ایک اس میں تیرہ تلوارے ہیں ایک تلوار آپ اس نبی کے لیے رکھ دینا جو تیری نسل میں ہوگا اور بارہ تلوارے اس کے خلفہ کی تلوارے ہیں اور ایک سلوات بڑے محمد اور آل محمد بڑا بہار الانوار کی پندروی جلد میں صفحہ ایک سو چون کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہے ساتھوے امام کی روایت ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ خود ہوگے تو تیرہ تلوارے نکلیں گی ایک نبی کی تلوار ہے اور ایک اس نبی کے بارہ جہنشین ہوں گے ان کی تلوارے ہیں اور دیکھو جب تلوار نکالنا تو محفوظ رکھنا ان میں سے ایک تلوار خود بخود غائب ہو جائے گی پریشان نہ ہو نا ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں میں ایک تلوار خود بخود غائب ہو جائے عبد المطلیب نے ایک باروہ حدی غائب ہوگا اور یہ غائب اس وقت تک رہے گی جب تک وہ ظہور نہ کرے یہ تلوار اس وقت ظاہر ہوگی جب اس کا ظہور قریب ہوگا تاکہ علامت بنے کہ وہ باروہ آنے والا ہے یہ تلوارے ہیں اور دیکھو یہ لوگ جھگڑیں گے تو قرآ ڈال لینا سب سے پہلے وہ ہیرن جو سونے بادشاہ نے گفت کیے تھے ان کے سینگ پر کچھ لکھا ہوا ہے بھئی میں آج پورا دن تلاش کرتا آخر لکھا ہوا کیا تھا اب آپ کو تفعہ دینا تھا جمعی رات میں تو اس لئے تلاش کر بیٹھا مہنا پڑھ کے چلا جاتا کہ کچھ لکھا تھا مگر اللہ مجلسی اللہ ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ جگہ انعیت فرمائے کیا بہترین انہوں نے کہا سینگ کے اوپر جو ہیرن تھے ان پہ لکھا ہوا تھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ تیشو بجئے ایک سلوات اور پڑھیں محمد اور علی محمد وعجل چونکہ جمعیرات بھی ہے تو دیکھئے اور نے کہا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ فلا خلیفت اللہ اب امام سے پوچھا مولا یہ جب علی اللہ آگیا فلا خلیفت اللہ کا مطلب کیا ہے کہا یہ اشارہ ہے ہمارے قائم کی طرف یعنی اس کی خلافت کا اعلان زمزم کے کوئی سے کرا رہے ہیں اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے بنا بنایا آئے گا مخلیفت مخلیفت اللہ ہوگا چلیے یہ لکھوا ہے ان کو نکال لیا تلواروں کو نکال لیا تلوار برابر میں لگی ایک تلوار غیب ہو گئی اسی وقت ایک کالا سانپ اللہ مجلیسی لکھتے ہیں ازدہا نکلا اور اس نے حملہ کرنا چاہا اب اشارہ دینا میرا کام ہے آرام سے اور اپنے ذہنوں کو دوڑانا آپ کا کام ہے کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا کوئی اور ہوتا تو سانپ سے ڈر جاتا مگر جس کا پوتا ازدہے کے ٹکڑے کر دے ہے اس کا دادہ کیسے ڈر تلوار لی حملہ کیا دم اس کی کاٹ دی غائب ہو گیا وہ ازدہا امام سے پوچھا مولا وہ کہا ایک شیطان تھا یہ زخمی کر دیا ہے دادہ نے آنے والا امام قتل کرے گا یہ ساری اب یہ اشارے مل لے ہے امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے سرواد بھی جمال اللہ وعجل اس کے بعد نکال لیا نکال کے لیے ساری چیزیں نکال کے لائے وہاں سے تو ادھر سے وہ آگئے اب لڑنے کے لیے کہیں لگے عبدال متلیب ہمارا بھی تو حصہ ہے مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ اس سے اچھا شیر آپ نے سننی ہوگا مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے اے عبدال متلیب ہمارا بھی اس میں حصہ ہے اور نے کہا تم نے کوئی کام نہیں کیا تم یہاں آئے نہیں تم نے دیکھا تک نہیں اور اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہمیں حصہ چاہیے کہا نہیں فنا چیز چاہیے قرہ ڈال لیجئے قرہ ڈالا تو قرہ میں بھی کچھ نہیں نکلا اب جناب عبدالمطلیب نے جو سونا ملا تھا اور جو کچھ اور سامہ زیرے ملی تھی ان سے کعبے کا دروازہ بنوایا سارا مال کعبے میں لگا دیا اور دو ہیرن بڑے بڑے وہ بھی لٹکا دیا وہیں کعبے پر اب یہاں سے یہ مسئلہ ہوا کہ ہر جگہ ہوتے ہیں کہ یہاں کیا ضرورت ہے ان ہرنوں کی لگا دیجئے کہیں اور میں عبدالمطلیب نے قانون بتایا وقف کی چیز وہیں استعمال ہوگی جہاں وقف کی گئی ہے یہ ہرن اسی طرح رہے ان میں سے ایک ہرن کو چورایا ابو لہب نے اور ایک مہینہ بیٹھ کے شراب پی ابو لہب نے ایک ہرن چوری کر لیا اب اس سے بڑا تبلیغ کا کوئی جملہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو وقف کا مال کھا جائے وہ اپنے وقت کا ابو لہب ہوتا ہے ایک سلا بات بھیجے محمد اور آل محمد برا جو وقف کا مال کھا جائیں مثلا امام پارے میں کوئی چیز ہے ساری کھا گئے فلا ادارے میں کوئی چیز بھائے وقف ہے اسے کھا گئے پیسہ آرہا ہے وقف کا وہ سارا چاٹ گئے اور پھر اس کے بعد ہیں مومن یہ بھی تو کمال ہے بھائی غاسب ہو مومن نہیں ہو اور غاسب پہ سلوات نہیں ہوتی لانتیں ہوتی ہیں کھا گئے شراب شراب پی گئے ساری اور ایک کو یزید نے جب حملہ کیا ہے کعبے کے اوپر وہ اس کے لشکر نے تباہ اور برباد کر دیا وہ جو سینگ تھے دمبے کے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا وہ سینگ بھی تھے وہ بھی جل کے راک ہو گئے یزید نے کرا دی ہے تو ان میں اب یہ ہوا کہ ہمیں دیا جائے قرہ پڑا قرے میں کچھ نہیں نکلا پھر بھی لڑ رہے ہیں فیصلہ کرائیں گے چلئے کسی کاہین سے اس زمانے کا دستور تو جب فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو کسی کے پاس چلے جایا کرتے تھے اب یہ کہنا چلیے چلے راستے میں پانی ختم ہو گیا جناب عبدال متلیب کے رشتہ داروں کے پاس پیاسے مرنے لگے پیاس غالب آگئی سب نے لکھا سننی شیعہ ساری کتابوں میں میں کوئی واقعہ ایسا نہیں پڑھا میں ابھی تک جو ہماری کتاب میں ہو سارا خلاصہ پڑھ رہا ہوں بلکہ پاکستان کے ارتضہ ہیں جنہوں نے تاریق بنی حاسم چار جلدوں میں لکھی ہے میرے پاس اردو میں موجود ہے کفی حوالوں کے ساتھ لکھی ہے ارتضہ ابن نواز پوری بہت دو اور ایسے نہیں ہم پانی آپ کو نہیں دیں گے آپ تو ہمارے دشمن ہیں آپ ہمیں وہاں چیزیں نہیں دے رہتے ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے جناب عبد المطلیب نے کہا ایسا ہے اپنی قبریں کھو دلو تاکہ مرے تو عزت کی موت مرے عزت کی موت مرے سب لوگ انہیں گڑے کھو دے بیٹھے پھر عبد المطلیب کے ذہن میں نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں اٹھو کوشش کریں گے تلاش کریں گے جیسے ہی تلاش کرنے کے لئے کے لئے اپنے ناقے کے پاس پہنچے جیسے ہی ناقے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا ناقے کے پاس عبد المطلیب کے ایک پانی کا چشمہ جاری ہے جو اللہ نے عبد المطلیب کی وجہ سے چشمے کو جاری کیا اب سب اپنے خاندان والوں کو جو ساتھ ان کو پانی پلایا یہ سارے رشتے دار کہنے لگے اب ہم انہیں پانی نہیں دیں گے عبد المطلیب کہنے لگے پھر ہم میں اور ان میں فرقی کیا ہے انہیں بھی پانی پلا دو ہمارا فید جاری ہوتا ہے ارے اس واقعے سے کوئی واقعہ یاد آیا چاہے جنگ سفین میں دیکھ لیجے چاہے کربلا میں دیکھ لیجے یہ نسلوں کے جراسیم ہیں جو اولاد میں آتے ہیں ہر کو پانی پلایا حسین نہیں ہے نہیں پلایا علی نے لشکر کو پانی دیا یا نہیں دیا آج بھی ہماری قوم سب سے اچھی سبیل لگاتی ہے نہیں آج بھی پانی پلا رہے ہیں اس لئے کہ پانی کا روایت میں ارے بھائی پورے مسلمانوں پہ واجب ہے عبد المتلیب کا شکریہ ادا کرنا اس لئے کہ جس گھر میں بھی زمزم استعمال ہو رہا ہے وہ ابو طالب اور عبد المتلیب کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر عبد المتلیب نہ کھوڑتے پیتے آپ زمزم لاتے کین بھر بھر کے یہ جو کین بھر بھر کے لا رہے ہیں زمزم کس کے یہ علی کے دادا کی سوغات ہے یہ علی کے دادا نے پھلایا ہے تمہ زمزم جو اسماعیل کا جاری کیا وہ تھا وہ بند ہو گیا تھا اب قیامت تک جو بھی پانی زمزم کا پیے گا سواب پہنچے گا علی کے دادا کو ایک سلاوات پڑھیں محمد اور علی محمد اور اب دو حدیثیں سنا دوں زر اچھی سلاوات پڑھیں تو بے تین حدیثیں سناتا ہوں آپ کو تمہارے مولا جس مولا کے نعرے لگاتے ہو مجلسوں میں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قیامت میں جس عمل کا عجر ملے گا وہ ہے پانی پلانا اسی لئے میرا مولا جو ہے چوتھا امام خود اٹھ کے پانی نہیں پیتے تھے سارے کام خود کرتے تھے مگر جب پانی کی بات آتی تھی اما مجھے پانی پلاؤ کسی نے پوچھا آپ امام کہا اس لئے پانی پلانے کا اتنا سواب ہے میں چاہتا ہوں یہ سواب میری ماں کو ملے حد یہ ہے ابھی سے چڑھاوانا کہیے گا اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک گلاس پانی پلائے تو اللہ اس کا بہت زیادہ عجر دیتا ہے اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار یہ مولانا اتنا بھی نہ چڑھاؤ سلابات پڑھے محمد اور عالی محمد تو اپنی بیوی کو پانی پلانا بڑا عجر و سواب اپنے ماں باپ کو پانی پلانا بڑا حد یہ ہے کہ چلتے مسافر کو پانی پلانا بڑا سواب ہے روایت میں موجود ہے کہ دو جگہ ہیں ایک جگہ وہ ہے جہاں پانی نہیں ہے ایک جگہ وہ ہے جہاں پانی ہے میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں پتا چلے عبد المطلیب کے نامہ عامال میں کتنا عجر ہے اگر عبد المطلیب کا سواب تمام شیعوں میں نہیں تمام مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے تو سب کی بخشی چھو جائے اتنا عجر ہے ان کے دامن میں کیوں زمزم جو بھی پیتا ہے سواب انہیں انہوں نے کھو دا ہے انہوں نے ظاہر کیا ہے اب آپ کو بتاؤں فرماتے ہیں کہ ایزا سقا فی موزئین یوجد الفیہ ما اگر انسان کسی آدمی کو ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی ہو جیسے یہاں ایک مومن بیٹھا آپ نے کہا بسم اللہ لیجے پیجے تو کہتے ہیں امام فرماتے ہیں چھٹے امام ایک گلاس پانی پینے کا سواب اس جگہ جہاں پر پانی موجود ہو سب کے لیے ایسا ہے جیسے ایک غلام راہ خدا میں آزاد کر دیا اور اگر ایسی جگہ پانی کا انتظام کریں جہاں پانی موجود نہ ہو ایسی جگہ پلائیں ایسا ہے جیسے ایک مرد مومن کو زندگی دے دی اور جس نے ایک مومن کو زندگی دے دی گویا کے پوری نسل کو زندگی دے دی یہ سواب ہے سب سے پہلے پانی کا حساب ہوگا سب سے پہلے عجر اس کا ملے گا شہر بیوی کو پلائے اس کا بھی عجر ہے ماں باپ بچوں کو پلائیں بچے ماں باپ کو پلائیں اس کا بھی سواب ہے اب سمجھے یہ سبیلیں کیوں لگتی ہیں یہ ہر جگہ جناب ابباس کی سبیل امام حسین کی سبیل ابھی میں کربلا سے آیا ہوں خدا کی خزم خوش آمد کر کر کے پلاتے ہیں کہتے پیاس نہیں ہیں کہ پھر بھی پی لیجئے پھر بھی پی لیجئے لہٰذا یہ عجر و سواب ہے اور پھر جب پانی پیئیں تو بس آخری حدیث ایزا ایزا شرب علماء جب پانی پینا فزکر الحسین دعوت الرقی کی روایت ہے ایزا شرب الماء فزکر الحسین جب تجھے پیاس لگے اور تو پانی پیئے تو حسین کو یاد کر فلعن قاتل ان کے قاتل پہ لانت کر اللہ قتب اللہ لہو میت حاج و مہا ان ہو میت سیئ تمہارے چھٹے امام کی روایت ہے کہ اگر پانی پینے کے بعد آپ حسین کو یاد کریں اور اس کے قاتل پہ لانت کریں تو امام فرماتے ہیں کہ ایک ہزار نیکیاں ایک لاک نیکیاں یا سو نیکیاں یا ایک لاک نیکیاں نام آمال میں لکھی جاتی ہیں ایک لاک برائیاں نام آمال سے مٹائے جاتے ہیں اب یہ بتائیے اگر آپ پانی پیتے دو چیزیں کر لیں سلوات بر حسین لانت بر یہ چھوٹا سا جملہ اسی لئے تو بزرگوں نے دیا تھا تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے جب حسین کا تذکرہ کروگے تو نیکیاں لکھی جائیں جائیں جب لانت کروگے قاتل پہ تو برائیاں مٹائی جائیں یہ چھٹے امام کی روایت ہے بس عزیز آج باقی ہسٹری کل یہاں سے آگے بڑھے گی آج ان دو بچوں کو ہمیں یاد کرنا ہے کون دو بچے بڑے غریب ہیں بڑے نادار ہیں جن کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا ہے کہ بھائی کو بھائی کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے شاید نے کہا تھی پیش نظر وصل میں تنہائی کی صورت بھائی کو نظر آتی نہ تھی بھائی کی صورت دونوں بچے مسلم چھوڑ کے گئے ہیں بچوں میں ابھی آ رہا ہوں جیسے دار الامارہ پہ پہ پہنچے تو صبح کے دن عید تھی ایک جگہ مسلم روئے بس ایک جگہ روئے جب انہوں نے دار الامارہ کی چھت سے جھانک کے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کے جا رہے تھے کل عید کا دن ہے کچھ سامان خریدنے کے لئے جا رہے ہیں بھائی یہاں پہ باپ کا دل تھا تڑپ گیا ہائے میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بابا مر گیا یہ زندہ ہے ایک سال قید میں رہے قید بامشقت کیسی قید تھی جانتے ہیں کہتے گرم پانی دیا جاتا ہے اتنی سوکھی روٹی دی جاتی ہے کہ حلق چھل جاتا ہے کیسے سبر کرو گے میرے بھائیو آپ تو اتنی لذیذ غزائے کھاتے ہیں ذرا ان بچوں کے بارے میں سوچ پورا سال ہو گیا گرم پانی پیتے پیتے اور کیا ہو گیا اتنی سوکھی روٹی ہے کہ چھوٹا بھائی کہنے لگا بھائیو اب مجھ سے یہ غزہ نہیں کھائی جاتی ہے بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے دربان سے بات کر لیں دربان سے بات کی ایک مرتبہ چھوٹا بچہ کہنے لگا اے دربان کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے سنی یہ بس ہاں میں محمد مصطفیٰ کو جانتا میرے نبی ہیں کیا علی مرتضی کو جانتا ارے بچو کیسی بات کر میرے امام ہے کیا فاطمہ زہرہ کو جانتا ہے ارے تم ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو کیا حسین کو جانتا ہے آخر تم ہو کون ہم مسلم کے یتیم ہیں ہم مسلم کے یتیم ہیں کہا بچو قدموں میں گیر گیا مجھے معاف کر دی مجھے معلوم نہیں تھا تم مسلم کے بچے ہو میں قسم کھا کے کہتا ہوں بی بی فاطمہ سے میری شکایت نہ کر گا مجھے نہیں بڑھا تھا کہ آپ مسلم کے یتیم ہیں بچو ایسا کرو ابھی کوئی نہیں ہے ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے تم پیچھے چلے جاؤ دونوں بچوں کو رہا کیا بچے قافلے کے پیچھے چل رہے ہیں کافی کمزور ہو گئے ہیں قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا مگر کیا دیکھا اندھیرہ چھا گیا بچوں کا پتہ چل گیا کہ بچے قید قانے سے بھاگ گئے ہیں پوری فوج کو ابن زیاد نے بھیج دیا اب بچے چھپتے پھر رہے ہیں رات کا سناتہ رات کی تاری کی شاعر کہتا ہے بچے بھی وہ بچے جو نہ نکلے کبھی گھر سے ماں جن کو نہ ایک آن جدہ کرتی تھی بر سے نہ راہ سے آگاہ نہ ایزائے سفر سے وہ چھٹ گئے کوفے میں پہنچتے ہی پدر سے جاتی تھی جلسات جہاں جاتے تھے دونوں پتہ بھی کھڑکتا تھا تہ در جاتے تھے دونوں ارے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مل جاتا اے بھائیہ وہ آگئے وہ ظالم آگئے دونوں بچے ایک درت پہ بیٹھ گئے ایک مومن آسوبہ کو پانی بھرنے کے لئے آئیں چاند سے چہرے پانی میں نظر آئے دیکھا بچوں تم کون ہو کہا ابن زیاد کو تو نہیں بتاؤگی نہیں میں نہیں بتاؤگی کہا ہم تو مسلم کے یتیم ہیں بچ ایسے سنا مسلم کے یتیم ہیں دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اسینے سے لگا کہا تم تو میرے آقا کے بچے ہو چلو چلو میرے گھر چلو یہ میرا شرف ہے کہ تم میرے گھر میں آرام کرو گے عزیز کافی عرصے کے بعد بچوں کو آرام نصیب ہوا اچھا کھانا کھلایا اچھا پانی پلایا بستروں کو لگایا بچوں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے لیٹ گئے ادھر شوہر بڑا ظالم ہے حاریس ہے وہ ملون تلاش کرتا پھر رہا ہے تھکا تھکا آیا گھر آیا کہتا ہے بچے کہیں نہیں ملنے ہیں ابن زیاد کی طرف سے کافی انام ملنے والا ہے ایک مرتبہ مومن کہتی ہے تجھے بچوں سے کیا مطلب ہے کیا تجھے نبی سے شرم نہیں آتی کیا تجھے بی بی زہرہ کوچھ نہیں مانتا ایک مرتبہ تھکے لیٹ گیا ادھر دونوں بچے ہجرے میں لیٹے ہیں ایک بھائی نے خواب دیکھا جیسے رسول اور مسلم آئے اور رسول کہہ رہے مسلم تم چیخ ہماری بھائیا ابھی بابا آئے تھے ارے بابا کہاں چلے گئے دونوں بچے مل کے رونے لگے رونے کی آواز ہار اس کے کانوں میں پہنچی تلاش کرتا پھرا اب جو دروادہ کھولا کیا دیکھا چاند سے دو بچے گھر میں پڑے ہوئے ہیں انہی تو اولاد والے ہو آج ذرا گھر جا کے سوچ نہ ظالم ایسے نہیں لایا دونوں کی ظلفوں کو پکڑا دونوں کی ظلفوں کو پکڑا ستون سے بان دیا ارے وہ کہہ رہی ہے تھمجا تھمجا کے زمین ہلتی نظر آتی ہے ظالم ارے زہرہ مجھے سر ننگ نظر آتی ہے ظالم بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی کیا یہی مہمان نوازی ہے ارے اگر یہی کرنا تھا ہمیں اپنے گھر کیا لے کے آئی پوری رات ظالم سوتا رہا ارے مسلم کے یتیب تڑپ تڑپ کہہ رہتے رہے صبح آئی دولوں کی ظلفوں کو پکڑا دریا پہ لے کے چلا اب عزیز جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں محرم کے علاوہ نہیں پڑھتا لیکن بڑی قیامت کی ہے تمہارے بھی آنسو گھر تک نہیں رکھے گا جب یہ بچے کسی آتے جاتے شخص کو دیکھتے تھے تو کہتے ایک مرتبہ فرات پہ لے کے گیا غلام کو حکم دیا انہیں قتل کر دے غلام تلوار لے چلا بچوں نے کہا ارے تیرے رنگ کو دیکھ کے ہمیں بلال یاد آگئے بیٹے کو حکم دیا تیری جوانی کو دیکھ کے اکبر کی بچہ بھی چلا گیا ہلام بھی چلا گیا ہم قتل نہیں کر سکتے ایک مرتبہ ظالم کہتا تیار ہو جاؤ ایک مرتبہ بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کر اس لئے کہ چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے چھوٹا بھائی آگے بھائی ارے ظالم پہلے مجھے قتل لگا ارے یہ میرا بھائی ہے وہ کہتا کوئی نہ بچے گا ایک مرتبہ ظالم نے تلوار اٹھائی مسلم کے بیٹے پہ چلی چھوٹا بھائی خون میں لطبہ دولے یا اے بابا خون میں لطبہ دولا ہے ظالم نے جسد آتھر اٹھا یا فرات میں پھیک پھر دوسری تلوار چلی ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پر ارے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے بھا اب روایت کہتی ہے جب تک دوسرے بھائی کا جسم نہ بھیکا ارے بھائی کا جسم آگے نہیں بڑھا جب دوسرا جسم میں بھیکا دونوں لاش بھگل گی رو گئے ارے مردے نے کہا پورے ہوئے دل کے ارادے اے نہ مجھے بھائی کے لاش ارے مردے مردے